اسلام علیکم فرنڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سا یہ میں بیبی گرل فروک لے کے آئی ہوں 3 ایئرز کی بیبی گرل کے لیے میں نے یہ بنایا ہے فرنڈز اس کا یہ جو دوری ہے یہ میں بنا کے پہلے ہی اپنی ایک ویڈیو میں اپروڈ کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور یہ یوک بھی ہم اپنی ایک ویڈیو میں ڈال چکے ہیں آج ہم اس کا نیچے سے یہ گھیر کا پیٹرن بنانا سیکھیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ بنائیا فروک پسند آ رہا ہوگا تو چلیے پھر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے فرنڈز فروک کی یوک جو ہے ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں آج جو ہے ہم اس کے نیچے سے پیٹرن بنائیں گے گھیر کا تو یہاں پر ہم 1 3 chains لیں گے 3 chains لینے کے بعد same space میں ہی ہم دبل کرشا لیں گے 2 loops کو close کریں گے 2 loops رہنے دیں گے 1 2 3 اب دیکھیں ہمارے پاس 4 loops بچ کے آگے ہیں ان 4 loops کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے یہاں پر ہم 1 2 2 chains لیں گے 2 chains لینے کے بعد اگین ہم نے same space میں ہی 1 2 3 3 3 ڈبل کرشا لینے ہیں 4 loops بچ کے آئیں گے اکٹھا کریں گے 1 1 chain لیں گے 1 stitch skip کریں گے 2nd میں ڈبل کرشا لیں گے 1 chain لیں گے 1 chain لینے کے بعد 1 chain skip کرنی ہے 2nd میں ہم نے ڈبل کرشا لینے ہیں 2 loops کو close کرنا ہے 1 1 2 1 2 3 3 3 times ڈبل کرشا لینے ہیں 4 loops بچ کے آگے ہیں 4 کو کٹھا close کرنا ہے 1 2 2 chains لینے ہیں 2 chains لینے کے بعد 1 2 1 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 10 12 12 12 12 13 12 2 13 15 16 ہم نے 3 چینز لیوٹھی اس کی اس سٹچ میں ہم نے سلپ سٹچ لگانی ہے نیکس سٹچ میں بھی ہم سلپ سٹچ لگائیں گے نیکس سٹچ میں ہم سلپ سٹچ لگائیں گے یہاں پر ہم نے 1, 2, 3 ہم نے 3 چینز لینا ہے 2 ڈبل کریشہ لینا ہے اب یہ ہمارے پاس 4 لپس بن کے آگے ہیں ان 4 لپس کو ہم نے اکٹھا کلوز کرنا ہے یہاں پر 1, 2 چینز لینا ہے یہ سیم جیسے ہم نے یہ پیٹل ریڈی کیا ہے اوپر بھی ہم نے سیم اسی طرح کی پیٹل بنا لینا ہے یہ دیکھئے 1, 2, 3 اب ان کو اکٹھا کلوز کریں گے دیکھئے پر یہاں پر ہم نے پہلے 1 چینز لیتی اب ہم 4 time یا 5 time ہم 1, 1 چینز لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں کی چینز بڑھا دینا ہے یعنی 1, 2 2 چینز ہم نے لینی ہے اور اس سے ہم نے as a front post ڈبل کریشہ بنا لینا ہے اور سیم اسی طرح ہم نے یہاں پر بھی 1, 2 2 چینز بنانی ہے 2 چینز بنانے کے بعد پھر سے ہم نے یہاں پر اسی طرح کی پیٹل ریڈی کر لینے ہیں 1, 2 اور یہ ہر 4 یا 5 چین کے بعد یہاں کا ہم 1, 1 چین 1, 1 سٹچ جو ہے وہ سکپ کرتے جائیں گے اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے پورے فراغ کو کمپلیٹ کر لینا ہے لیکن کیونکہ ابھی ہم نے یہ 1 round بنایا ہے اور یہ 2nd بنایا ہے تو اتنی جلدی ہم یہاں پر یہ 1, 1 سٹچ نہیں لیں گے جسٹ ہم نے یہاں پر 1 چین لینی ہے 1 چین لینے کے بعد فرنٹ پوز ڈبل کریشہ لینا ہے 1 چین لینی ہے اور یہاں پر ہم نے 3 ڈبل کریشہ لیتے ہوئے پیٹل بنا لینا ہے اور ان کو اکٹھا کلوز کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح اور یہ اسی طرح ہم نے اپنے تمام ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لینا ہے اوکے فرنڈز دیکھئے ہم بناتے ہوئے اسے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کمپلیٹ کر چکے ہیں یہاں میں نے خوبصورتی کے لیے درمیان میں ریڈ کلر ایڈ کر دیا تھا آپ اگر چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں نہ چاہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے نیچے میں نے یہاں پر اس طرح بورڈر سا بنایا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کس طرح بنایا ہے یہ دیکھئے آپ مان لیجئے کہ آپ نے آتے ہوئے لاسٹ سٹیچ جو تھا وہ یہاں پر آپ نے سلپ سٹیچ لگایا ہے سلپ سٹیچ لگانے کے بعد ڈائریکٹ آپ نے یہاں سے اس حصے میں ڈائریکٹ ہاف ڈبل قریشہ لینا ہے ون ٹو ٹری ٹھور اور فائف فائف ٹائم ہاف ڈبل قریشہ لینے کے بعد ون ٹو ٹری ٹری آپ نے سنگل چینز لے لینی ہے ٹری سنگل چینز لینے کے بعد یہ دیکھئے یہ جو اس ہاف ڈبل قریشہ کے سنٹر میں پلیس ہے اس میں ہم نے اس کو پی کورٹ بنا کے اٹیچ کرنا ہے پھر سے ہم نے اس پیس میں ہاف ڈبل قریشہ لے لینا ہے ون ٹو ٹری ٹھور اور فائف فائف ٹائم ہاف ڈبل قریشہ لینے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ جو ہمارا فرنٹ پوز ڈبل قریشہ تھا اس میں ہم نے ٹو ٹو چینز کا سپیس لیا ہوا ہے اس میں ہم ون ٹو ٹو چینز لیں گے اگر آپ نے یہ سنٹر کے سپیس بڑھائے ہیں مطلب یہاں ٹری چینز یا فور چینز لیں گے تو یہاں پر سنٹر کے بعد آئیں گے اور یہاں پر ہاف ڈبل کوئشہ لیں گے فائف ٹائم دیکھیں اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنے اس تمام بورڈر کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ اس طرح اس کا کارنر بن کیا آئے گا اوکے فرنڈز اب جو ہے دیکھیں میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اگر ہم یہ گلہ بڑا بنا لیتے ہیں میں نے ایک سپیشل گلہ بڑا اسی لیے بنایا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ اگر غلطی سے ہم یہ گلہ بڑا بنا لیتے ہیں تو اتنی یوک بنانے کے بعد اسے دوبارہ کھولنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور ظاہرے کھول بھی نہیں سکتے تو ہم اس گلے کو چھوٹا کس طرح کریں یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے یہ اس طرح جال سا بنا دیا ہے جو ڈیزائن بھی اچھا بھی لگ رہا ہے اور اس کے بننے سے ہمارا یہ نیک جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا بھی ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو فرسٹ ہمارے پاس ڈبل کریشہ ہے اسے ہم سکپ کریں گے اور سیکنڈ والے میں ہم اپنی یارن کو اٹیچ کریں گے اب ہم نے اس کو یہاں سے آؤٹ کرنا ہے اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ون چین لے لیں گے ون چین لینے کے بعد یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارے پاس ون ڈبل کریشہ ہے اسے سکپ کریں گے سیکنڈ ڈبل کریشہ میں ہم ڈبل کریشہ لے لیں گے ون چین لیں گے اس ڈبل کریشہ کو سکپ کریں گے اس میں ہم ڈبل کریشہ لے لیں گے ون چین لیں گے اس ڈبل کریشہ کو سکپ کریں گے اس ڈبل کریشہ میں ڈبل کریشہ لے لیں گے دیکھیں فرنس یہ اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس کارنر سٹچ تک آ جائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اسے کیسے جوائن کریں گے ہم لاسٹ میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹو سٹیچ ہے یہاں پر یہ لاسٹ والے سٹیچ میں جو ہے ہم ڈبل قریشہ لے لیں گے سپوز اگر ایک ڈبل قریشہ یہاں پر اضافی ہوتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے اب ہم ون چین لیں گے ون چین لینے کے بعد اب اس ڈبل قریشہ کو سکپ کرتے ہوئے اس میں ہم نے سلپ سٹیچ لگا کے اسے اٹیچ کرنا ہے نیکسٹ میں بھی ہم سلپ سٹیچ لگا لیں گے اور نیکسٹ میں بھی ہم سلپ سٹیچ لگا لیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے یہاں پر ون چین لینے کے بعد اسے ٹرن کرنا ہے ٹرن کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ جو ہم نے ڈبل قریشہ لیا تھا اس کے اوپر ہم ڈبل قریشہ لیں گے پھر سے ہم ون چین بنائیں گے ون چین بنانے کے بعد یہاں پر ڈبل قریشہ لیں گے ون چین بنائیں گے ڈبل قریشہ بنائیں گے اور فرنڈز دیکھئے جتنا بھی آپ کی نیک یہاں سے آپ کو زیادہ لگ رہی ہو یہاں پر میں نے دیکھئے ون ٹو ٹری ٹری راؤنڈز بنائے ہیں اور یہاں پر بھی میں ٹری راؤنڈز بنا لوں گی اگر آپ کو اپنی نیک زیادہ کھلی لگ رہی ہو تو یہاں سے آپ فور فائیو جتنے بھی راؤنڈ لینا چاہے وہ لے کے اپنی اس نیک کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھئے فرنڈز میں یہ دونوں طرف سے نیک کمپلیٹ کر چکی ہوں بہت ہی پیارا بن کے آیا ہے اور یہاں سے نیک کی ایک شیپ سی بھی بن گئی ہے اب جو ہے ہم اس کو بیک سائٹ سے یہاں سے بنانا سٹارٹ کریں گے تاکہ ہم یہاں پر بٹن اٹیج کر سکیں دیکھئے فرنڈز یہاں پر ہم یہ جو ہمارے پاس سٹچ ہے یہاں پر ہم نے اسے اپنی اس یارن کو اٹیج کرنا ہے اٹیج کرنے کے بعد اب دیکھئے اس حصے میں ہم سنگل کریشیا لیں گے یہاں پر ہم یہ دیکھئے دونوں کلرز کے سینٹر میں یہ جو ہول سا بنا ہوگا ہے اس میں بھی ہم سنگل کریشیا لیں گے اس کے بعد یہ جو دبل کریشیا ہے اس کے ہم اس حصے میں اس کو کھول کے دیکھئے یہاں پر نہیں لینا ہے ہم نے اس حصے میں سنگل کریشیا لیں گے اب نیکس سنگل کریشیا ہم نے یہاں پر لینا ہے نیکس سنگل کریشیا یہاں پر تمام یہاں تک اس کارنر تک ہم آئیں گے اسی طرح سنگل کریشیا لیتے ہوگے ون سنگل کریشیا ہم نے اس کے جوائن میں لینا ہے اور ون یہاں پر لینا ہے اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤن کو کمپریٹ کریں گے دیکھئے میں اپنے یہ نیک والے سٹیچ تک پہنچ چکی ہوں اب یہاں پر جس سٹیچ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا یہ دیکھئے وہاں پر ہم سنگل کریشیا لیں گے ون چین لیں گے ون چین لینے کے بعد ہم اسے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہاں پر سنگل کریشیا نیکس سٹیچ میں سنگل کریشیا نیکس سٹیچ میں سنگل کریشیا یہ تمام سنگل کریشیا کے اوپر ہم نے ون ون ٹائم سنگل کریشیا لیتے ہوئے یہاں تک دوبارہ اسے بنا لینا ہے اوکے فرنڈز دیکھیں یہ لاسٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں اب لاسٹ میں ہم نے یہ دیکھیں یہ جو دبل قریشہ ہے جس سے ہم نے نیچے والا بارڈر سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے یہاں پر دبل قریشہ لے لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم ون چین لیں گے ون چین لینے کے بعد اسے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد اب یہ جو فرسٹ ہمارے پاس سپیس ہے اسی میں ہم نے سنگل قریشہ لے لینا ہے نیکس ٹیچ میں بھی سنگل قریشہ نیکس ٹیچ میں بھی سنگل قریشہ اور یہ سنگل قریشہ لیتے ہوئے ہم نے اپنے اس نیک کی کارنر تک پہنچ جانا ہے اب ہم یہ لاسٹ میں پہنچ چکے ہیں لاسٹ میں یہاں پر ہم نے یہ والا سٹیچ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھیں ون ٹیچ میں بھی سنگل قریشہ لے لینا ہے یہاں پر بھی ہم سنگل قریشہ لیں گے یہاں پر بھی ہم سنگل قریشہ لیں گے اب ہم نے ون ٹو ٹری ٹری چینز لینے ہے ٹری چینز لینے کے بعد ہی دیکھیں ان ٹولپس کو ہم اٹھائیں گے اور یہاں پر پی کار بنائیں گے پی کار بنانے کے بعد ہی دیکھیں اس سٹیچ میں ون اب اس ڈبل قریشہ کے اوپر ٹو پھر اس ڈبل قریشہ کے اوپر ٹری ٹری ٹائم سنگل قریشہ لیں گے ٹری سنگل قریشہ لینے کے بعد ہم نے ون ٹو ٹری ٹری چینز لینے ہے ٹری چینز لینے کے بعد ان ٹولپس کو اٹھاتے ہوئے پی کار بنانا ہے ون چین لیں گے ٹو ٹری ٹری سنگل قریشہ بنانے کے بعد ون ٹو ٹری ٹری چینز بنائیں گے اور یہاں پر پی کار بنائیں گے پھر سے ہم نے یہاں پر ون ٹو یہ دیکھیں فرنڈز اس کارنر پر ہم نے ون سٹچ لینا ہے لیکن کلوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اب ہم یہاں سے ٹرن کرنے ہیں یہاں پر بھی ہم ون سنگل قریشہ لیں گے دیکھیں ان تینوں کو ہم اکٹھا کلوز کریں گے یہاں پر ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں گے جو ہم نے ڈبل قریشہ لیا ہوا ہے اس میں ہم ون ٹائم سنگل قریشہ لے لیں گے اور اس سنگل قریشہ میں ون ٹو ٹری چینز لے کے ہم نے پی کار بنائینا ہے پی کار بنانے کے بعد اب یہ دیکھیں ون چینز کا سپیس تھا اس میں ون ٹائم سنگل قریشہ لیں گے سیکنڈ سنگل قریشہ ہم نے ڈبل قریشہ کے اس ڈچ میں لینا ہے یہ ٹو ہمارے پاس سنگل قریشہ ہو گیا اور یہ تھرڈ ہمارے پاس سنگل قریشہ ہو گیا تھرڈ سنگل قریشہ لینے کے بعد ون ٹو ٹری چینز لیں گے اور ان دونوں کو ہم لپس کو اٹھاتے ہوئے پی کار بنائیں گے پی کار بنانے کے بعد یہاں پر ہم سنگل قریشہ لیں گے دیکھیں فرنس اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنی سنگل کو کمٹیٹ کر لینا ہے اس حصے تک یہاں تک پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے یہاں پر بٹن کے لیے لوگ کس طرح بنانے ہیں دیکھیں فرنس ہم یہ فور کارڈنرز تک بناتے ہوئے اب ہم یہ اپنے لاسٹ سٹیچ تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہم نے بٹن کے لیے لوگ بنانے ہیں تو اب ہم یہاں سی سی اٹیچ کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا فرسٹیچ یہاں پر ہم سنگل کوریشیا لے لیں گے نیکسٹ اب ہم نے یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم نے وہی کرنا ہے کہ اس ڈبھل کوریشیا کے سینٹر میں ہم نے ڈبھل کوریشیا لینا ہے اور پھر ان ٹو ڈراؤنڈز کے سینٹر میں جو پلیس ہے یہ دیکھیں یہ اس میں ہم نے سنگل کوریشیا لینا ہے اب ہم نے اس میں یہ جو ڈبھل کوریشیا ہے یہ دیکھیں اس میں بھی ہم نے سنگل کوریشیا لینا ہے اب ان ٹو راؤنڈز کے سینٹر میں جو پلیس ہے اس میں بھی سنگل کوریشیا لینا ہے پھرنڈز یہ اسی طرح بناتے ہوئے اب ہم اپنے اس لاس ٹچ تک یہاں تک پہن جائیں گے اوکی فرنڈز دیکھیں یہ ہمارا لاس ٹچ ہے یہاں تک ہم بناتے ہوئے پہنچ چکے ہیں اب ہم نے یہ سٹچ اٹھاتے ہوئے یہاں پر بھی ایک سنگل کوریشیا لینا ہے ون چیل لیں گے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد اب ہم نے اگین یہاں پر سنگل کوریشیا لینا ہے ون ٹو ٹو ٹائم ہم سنگل کوریشیا لیں گے ون ٹو ٹو چین لیں گے ون ٹو ٹو سٹچ سکپ کریں گے اور یہاں پر اگین ہم سنگل کوریشیا لیں گے یہ دیکھئے ون ٹو ٹری فور فائی اور سکس ہم نے سنگل کوریشیا لے لینے ہاں سکس سنگل کوریشیا لینے کے بعد ون ٹو ٹو چین لیں گے ٹو چین لینے کے بعد ون ٹو ٹو سٹچ سکپ کریں گے پھر سی ہم یہاں ون ٹو ٹری ٹی فور فائی سکس سکس ٹائم سنگل کوریشیا لیں گے ون ٹو ٹو چین لیں گے ٹو چین لینے کے پا ون ٹو ٹو سٹچ سکپ کریں گے ثرد میں ہم سنگل کوریشیا لیں گے ون چین لیں گے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد ہی جو ہمارے پاس سٹچ ہے اب یہ جو ٹو چین کا سپیس بنایا ہے اس میں ہم نے ون ٹو سنگل کوریشیا لینا ہے نیکسٹ ہم نے جو سکس سنگل کوریشیا لیے تھے ان تمام میں ہم نے سنگل کوریشیا لیتے ہوئے اسے کمپلیٹ کرنا ہے اب پھر سے ہم اس سپیس میں آگئے ہیں کہ دیکھیں ٹو چین ہم نے لیوی تھی اس ٹو چین میں ہم ٹو سنگل کوریشیا لی لیں گے فرنڈز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا بنایا ہوا یہ سمجھ آیا ہوگا لیکن اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کیجئے فل واج کیجئے اور میرے اس چینل کو جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل ایک پسند دیجئے تاکہ آپ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے اگر ہم نے پھر سی چینز بنائی تھی تو یہاں پر بھی ہم سنگل کریش لیں لیں بٹن کیلئے لوگ بنائے ہیں اب ہم یہاں پر سنگل کریش لیں گے اور یہاں پر یہ لپس اٹھاتے ہوگے یہاں پر بھی ہم سنگل کریش لیں گے اور یہ جو لاسٹ والا ہمارا سٹیچ ہے یہ دیکھیں یہ اس میں بھی ہم سنگل کریش لیں لینا ہے اب یہاں سے ہم اپنی thread کو تھوڑا سا بڑھا کے کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر دیں گے اور آؤٹ کرنے کے بعد اس یار کو ہم نے اپنی نیڈل میں انسرٹ کر لینا ہے دیکھیں فرنڈز اب ہم نے بہت نیپنے سے یہاں پر اس کو اپنی اس نیڈل کی مدد سے سٹیچ کر لینا ہے یہ جو بیک سائیڈ والا ہے اس سے ہم نے ساتھ میں سٹیچ کر نا ہے یہاں پر اس سے اٹیچ کر کے ہم کٹ کر لی دیکھ یہ ہم بنانے کے بعد یہ ہم نے 3 بٹن ٹیک بنانی ہے اور یہاں پر ہم 3 بٹن اٹیچ کر لیں گے اب ہم نے سیم یہ چیز اپنی سلیوز پر بنانی ہے آرم ہول جو بنائے ہو ہے یہ دیکھ اس سائیٹ پر میں بنا چکی ہوں میں بناتی ہوں بتاتی ہوں آپ کو کی ہم کس طرح بناتے ہیں اب ہم نے یہاں سے اپنی سیم اٹیچ کرنا ہے یہاں پر ہمارا اس طرح کا سپیس ہے تو اس حصے میں ہمارے پاس یہ 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 سٹیچ آرہا ہے اس میں ہم نے سلپ نوٹ کو اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے بعد یہاں پر ہم سنگل کریش کرنے کے بعد اس سٹیچ میں سنگل کریش کرنے لینا ہے دیکھ دیکھ یہ ہمارے پاس ڈبل کریش ہے اس سٹیچ میں ہم سنگل کریش کرنے اور یہاں پر ون ٹو ٹری چین لیں گے چین لینے کے بار ان ٹولپ کو اٹھانا ہے اور یہاں پر ہم نے پی کر بنا دینا ہے پی کر بنانے کے بعد اس ڈبل کریش پر بھی ہم ڈبل کریش بنائیں گے ون نیکس پہ ٹو نیکس میں ٹری ٹری ڈبل کریش لینے کے بات ون ٹو ٹری چین بنائیں گے ٹری چین بنانے کے بات ان ٹولپ کو اٹھاتے ہو پی کو بنا لیں گے سیم وہی پروسس ہے جو ہم نے اپنی نیک کو بنا کیا تھا اب اسی طرح بناتے ہوئے اپنے پورے آرم ہول کو یہاں تک کمکریٹ کر لیں گے ہم یہ ڈیزائن اس طرح بناتے ہوئے اپنے آرم ہول کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں دیکھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آرم ہول چھوٹا ہے تو آپ یہاں پر بھی اس ور کو کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ کافی بڑا لگ رہا ہے تو اس لیے میں یہاں پر دیکھئے یہاں سے اور پھر یہاں سے اس ڈیچ میں جہاں سے ہم نے اس کو اٹیچ کیا تھا لیتے ہوئے اکھٹھا سنگل کریش یا کلوز کر ہوئی دیکھئے کچھ اس طرح بنے گا اور پھر اس کے بعد ون چین لے کے ہم نے یہاں سے تھریڈ کو کٹ کر کے بیک سائیڈ پہ اٹیچ کر لینا ہے یہ میں کمپلیٹ کر چکی ہوں بس ہم ہم نے یہاں پر اس کے بٹن لگانے ہے اکی فرنڈ دیکھئے میں اسے کمپلیٹ کر چکی ہوں بہت ہی پیارا سا یہ ہمارا فراغ بن کے آیا ہے یہ دیکھئے اس کے بیک سائیڈ پہ میں نے بٹن بھی اٹیچ کر لی ہے لیکن اس ویڈیو کو کمپلیٹ بنانے کے لیے آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھنی پڑے گی کیونکہ اس کے ساتھ میں نے اوپر سے ایک پانچو بنایا ہے جو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اور اس پانچو کے بغیر یہ سوائٹر اب بھی بہت پیارا لگ رہا ہے لیکن جب وہ پانچو بن کے آئے جی گو بلیس ویڈیو اللہ حافظ